ہاں جی اسلام علیکم میرا نام ملک مہتاب ہے اور آج میں پرو ٹریڈر برینڈ کی جانب سے آپ کے لیے فنڈامنٹل کی کلاس لے کے آئے ہوں اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے کہ فنڈامنٹل کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ فنڈامنٹل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیکس سلاج پہ ہم سر آمیرزا صاحب کی بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں سر آمیرزا صاحب پرو ٹریڈر برینڈ کے فاؤنڈر ہے اور سر آمیرزا صاحب نے پرو ٹریڈر برینڈ کو دو ہاتھار اٹھارہ میں اسٹیبلش کیا تھا اور الحمدللہ وہ برینڈ کو سکسیسفولی رن کر رہے ہیں نیکس سلائیڈ میں چھوٹا سا ایک میرا ہے بائی پروفیشن میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور فریلانسر ہوں اور الحمدللہ تقریباً دو سال سے پوریکس ٹریڈنگ میں پروفیشنلی ٹریڈنگ کر رہا ہوں آپ لوگ آر ریڈی جانتے ہیں اس پارے میں ڈسکلیمر ٹائم آپ لوگ جب ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ ریکارڈنگ کو تھوڑا سا پاس کر کے باقی سارا ڈسکلیمر ریڈ کر لیجے گا پرو ٹریڈر کی جانب سے جو بھی کونٹنٹ آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ صرف ایڈوکیشنل پرپسز کے لیے ہم اس کونٹنٹ میں یا ان کلاسز میں آپ کو کسی قسم کی بائی یا سیل یا سبسکرائب کرنے کی آفر نہیں دے رہے ٹھیک ہے جی ہم نیکس موو کرتے ہیں پرو ٹریڈر برینڈ کی ٹیم مسٹر کامران منیر اور مسٹر مرکوب عالم اور ملک مطابہ یعنی کہ میں ہم ایک ٹیم ہیں پرو ٹریڈر برینڈ کی اور الحمدللہ ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں آپ ان کو بھی آر ایڈی جانتے ہیں آج ہم جو ٹاپکس ڈسکس کرنے والے ہیں امپورٹنٹ ٹاپکس اس میں ہم ڈسکس کریں گے فنڈامنٹل اینالیسز امپورٹنٹ کیوں ہیں اور فنڈامنٹل اینالیسز ہوتے کیا ہیں سینٹرل بینکس کی کیا امپورٹنس ہے اور انڈسٹرینڈنگ دی فنڈامنٹل اور کونسپٹ آف منی سپلائی آج ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی کوئیشنز ہوں گے وہ بھی میں انڈ پہ لوں گا نیکس سلائیڈ پہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فنڈامنٹل اینالیسز امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں فنڈامنٹل اینالیسز امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ انڈسٹرینڈ کرنا چاہیے کہ نائنٹی پرسنٹ ٹریڈرز اس مارکیٹ میں پیسہ لوز کیوں کر دیتے ہیں موسٹی ٹریڈرز کو بیک اینڈ میں چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں کس طرح سے فنڈامنٹلی چیزیں امپیکٹ ہو رہی ہیں سپیشلی فوریکس کی اگر ہم بات کریں تو پرائزز کا جو فنڈامنٹلی امپیکٹ آ رہا ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو اس کی انڈسٹرینڈنگ نہیں ہوتی سرپ یہ ایک ریزن نہیں ہے انڈسٹرینڈنگ نا ہونے کی وجہ سے یہ ایک alone ریزن نہیں ہے جو پیسہ ٹریڈرز پیسہ لوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ہم نے ٹریڈنگ مینڈسٹ سائیکولوجی میں اور ٹریڈنگ سائیکولوجی میں ڈسکس کیے تھے یہ ساری چیزیں لیکن ون آف تی موسٹ ایمپورٹنٹ ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں ٹریڈرز کو انڈسٹرینڈنگ نہیں ہوتی فنڈامنٹل کی جس کی وجہ سے وہ پیسہ اپنا لوز کر رہے ہوتے ہیں فار ایکزمپل کسی کنٹری کے سینٹرل بینک نے کوئی ڈسیزن لیا ہے اور آپ کو اس کی انڈسٹرینڈنگ نہیں ہے کہ سینٹرل بینک اپنی کرنسی کو کس سائٹ پر دیکھ رہا ہے وہ سٹرونگ دیکھ رہا ہے اپنی کرنسی کو یا اپنی کرنسی کو ویک دیکھ رہا ہے اور آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے فنڈامنٹلی تو آپ جو ٹریڈ کر رہے ہوں گے وہ آپ کی ٹریڈ فنڈامنٹل کے اگینسٹ چلی جائے گی تو فنڈامنٹل کی انڈسٹیننگ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لونگ ٹام اس ٹریڈنگ کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں فنڈامنٹل میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو فنڈامنٹل میں ہم مختلف چیزوں کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں جس میں اگر ہم شورٹ میں اس کو ڈسکس کریں تو آپ بگ منی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بڑا پیسہ جو ہے وہ کس سائیڈ پر ٹریول کر رہا ہے اور کس طرح کی اس کے پاسیبل ایمپیکٹس ہیں جس طرح کہ جو فورکس کی پرائزز ہیں وہ اپ اور ڈاؤن کچھ میکرو اکنومیکل ڈیٹا جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہو سکتا ہے جیو پولیٹیکل ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ایمپلویمنٹ سٹیٹکس جو ریلیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹریڈ ویدھ ادھر کنٹریز اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے منی فلو جی ڈی پی کافی ساری ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پرائز ہے فورکس کی وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے بسکلی کونسٹینٹلی اس میں آپ کے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے سینٹرل بینکس جو ہے وہ آپ کے پیسے کی سپلائی کو مینج کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ جو ہے وہ آپ مارکیٹس میں اویل کیا جائے گا بسکلی اور اس کے علاوہ اکنومیکل ریلیز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائپ کے جیسے کہ فار اگزیمپل ایمپلویمنٹ سٹیٹکس آنیمپلویمنٹ سٹیٹکس اس طرح کی چیزیں جو ہے یا جی ڈی پی فگرز اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہوتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم وہ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز میں ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ کس طرح سے یہ ڈیٹا ریلیز کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے ریڈ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو بھی آنے والے وقت میں ڈسکس کریں گے بریفلی اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں ایچڈی یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں سائیڈ پہ ہوتا ہے اس میں فار ایکزیمپل آسٹریلیا اور نیزی لینڈ کی آپس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اور نیزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ہم اس سنیریو میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں دونوں کنٹریز کی ایمپلوئیمنٹ انکریز ہوگی کیونکہ بزنس گروہ کرے گا اور جی ڈی پی بھی گروہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب بزنس گروہ کرے گا تو جی ڈی پی بھی انگریز ہوگا تو اس طرح کی ایگریمنٹ ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہیں اسی طرح آپ فار ایکزیمپل نیگٹیو کو ڈسکس کر لیتے ہیں یو ایس اے اور چائنہ کی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ٹریڈرز بھی یہاں پہ موجود ہیں جو لرننگ کر رہے ہیں جو آر ایڈی اس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بلکل بگینر ہیں جن کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو آر ایڈی تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ کیا حالات چاہ رہے ہیں جو میں بھی ڈسکس کرنے لگوں یو ایس اور چائنہ کے آپس میں کچھ حالات ٹھیک نہیں چاہ رہے ہیں اور ان کی آپس میں ٹریڈ ٹیسل چل رہی ہے اور ایچولی بیسیکلی جو امریکہ ہے اس کے مطابق اگر اس نے چائنہ کو نہ روکا تو اس سے اوٹیک کر لے گا چائنہ امریکہ کو اکنومکلی تو اس ڈر کی وجہ سے امریکہ نے کیا کیا کہ ان چائنہ پہ ٹریڈ کی پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور ان پہ ہیوی ٹیکسز لگانا شروع کر دیں ابھی اس کو ہم کنسیڈر کریں گے نیگٹیو جیو پولیٹیکل ایونٹس اس سے امریکہ اور چائنہ دونوں کی جی ڈی پی گروت پہ فرق آ سکتا ہے ان کے ایمپلومنٹ سٹیٹکس پہ فرق آ سکتا ہے ٹریڈ بیلنس پہ ایفیکٹ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ ایفیکٹس آ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ جب کام کریں گے سلولی سلولی آپ کو ان سارے ایونٹس کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ویدر ایونٹس ہو سکتے ہیں ویدر کے ایونٹس فار ایگزمپل سونامی آ گیا کسی ملک کے اندر یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی ملک کے اندر زلزلہ آ گیا اب اس کے کتنے نیگٹیو ایمپیکٹس آ سکتے ہیں وہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے اور اس کے بلکل اوپیزٹ کیونکہ ہم فورکس مارکیٹ میں آپ لوگ انشاءاللہ کام کریں گے لیکن بائی دیوئے یہ فنڈامنٹل انالیسس جو ہے وہ ہر طرح کی مارکیٹ میں امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن ہم سپیسیفیکلی فورکس مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ فار ایگزمپل اللہ نہ کرے لیکن فار ایگزمپل امریکہ کے اندر یا جاپان کے اندر جاپان بہتر رہ گا کیونکہ وہاں پہ آ چکا ہے سونامی آ ریڈی تو جاپان کے اندر سونامی آ گیا اور اس سے کیا ہوگا کہ جیپنیز کرنسی جو ہے وہ بیک ہوگی اور اس کے اپسیٹ جو کرنسیز ہوں گی وہ سٹرونگ ہوں گی تو فنڈامنٹل انڈرسٹیننگ سے آپ نے جج کر لیا سمجھ لیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوگا تو میرا رییکشن کیا ہوگا آپ نے لوجیکلی چیزوں کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کے حساب سے اپنا اوپینین دینا ہے کہ میرا یہ اوپینین ہے اور اس ریزن کی وجہ سے ہے لوجیکلی اس کے علاوہ سیزنیلیٹی سیزنیلیٹی میں تھوڑا سا سپلائر ڈیمانڈ کا میں یہاں پہ آپ کو تچ دیتا چلوں انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو بھی ڈیٹیل میں میں آپ کو سیزنیلیٹی میں کیا ہوتا ہے ہم گندم کی اگزمپل لے لیتے ہیں گندم ہر سال تقریباً دوسرے یا تیسرے مہینے میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے اور جس کا مطلب ہے کہ ہیوی سپلائی مارکیٹ میں انڈر ہوگی جب بھی ہیوی سپلائی مارکیٹ میں انڈر ہوگی تو پرائیسز کم ہوں گی اس چیز کی لیکن جب بھی آؤٹ آف سیزن ہوا چیز چاہے گی تو اس کے ویلیو میں اضافہ ہوگا تو سیزنیلیٹی سے ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ کونسی ایسی پروڈکٹس ہیں یا کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ٹریڈ ہو سکتی ہیں کنٹری ٹو کنٹری کیونکہ ہم بڑی پکچر کو دیکھ رہے ہیں چھوٹی پکچر کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم بڑی پکچر میں دیکھ لیں اگر آپ یہ بھی دیکھیں فار اگزمپل کنٹری کے اندر چیزیں کس طرح سے سرکولیٹ ہو رہی ہیں تو اس سے بھی آپ اکنومیکلی حالات پتہ لگا سکتے ہیں کسی کنٹری کے بیسیکلی آپ یہی پتہ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ بگ منی کس طرح فلو کر رہی ہے تو ہم نے پیسے کے فلو کو ٹریڈ کرنا ہے انشاءاللہ اچھا ہم نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں what is فنڈامینٹل انالیسز جس طرح میں نے پہلے بات کی فنڈامینٹل بیسیکلی بگ منی کو ٹریک کرنے کی ٹریک کرتے ہیں ہم کہ بگ منی کس طرح فلو کر رہی ہے اور جب بھی بگ منی کسی ایک سائیڈ پہ فلو کرے گی تو وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو انفلوئنس کرے گی اور وہ انفلوئنس آپ کو کرنسیز کومیڈیٹیز ایکویٹیز وغیرہ میں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل دونوں کو آلائن کر کے ٹریک کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیکنیکل کی بیس پر ٹریک کریں یا دونوں کو آلائن کر کے ہی ٹریک کریں فنڈامینٹل چونکہ ایک بیک بون ہے مارکیٹ کو موو کرنے کے لیے فنڈامینٹل اور سنٹیمنٹ ہے چھوڑی یہ دونوں بیک بون ہوتی ہیں مارکیٹ کو موو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم سنٹیمنٹ کی بھی کلاس کریں جس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں چیزیں لیکن فیلحال ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ ہی رہتے ہیں فنڈامینٹل کی بیس پہ آپ بھی ٹرین کر سکتے ہو آپ کو ٹیکنیکل کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے بہت بہت بیشمار ٹریڈرز ہیں جو صرف فنڈامینٹل موڈلز اس میں دو طرح کی موڈلز ہیں ایک فنڈامینٹل ٹریڈر ہے فنڈامینٹل ٹریڈر کیا کرتا ہے کہ فار اگزمپل آپ یوں کنسیڈر کر لیں کہ کسی بھی انسٹرومنٹ کی پرائز ڈاؤن آرہی ہے اور ڈاؤن آتی ہوئی پرائز کو فنڈامینٹل سپورٹ نہیں کر رہے اور آپ نے می بھی سینٹرل بینک کی آپ نے سپیچ ریڈ کی یا آپ نے کوئی اور آپ کا source of کیا کہ سکتے ہیں economic factor یہ ای تنگ صحیح ورڈ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ایسا source ہے جس سے آپ نے پتا لگا کہ کسی important economic factor کی وجہ سے market جو نیچے آ رہی ہے یہ supporting نہیں ہے fundamentally تو market نیچے تو آ رہی ہے لیکن آپ نے یہاں سے buy کر لیا کیونکہ آپ کو لگتا ہے یا آپ کا strong مجھے آرہا آپ لوگوں کو آواز صحیح آرہی ہے پلیز مجھے ویریفائی کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ میرے پاس لکھا آرہا ہے کہ voice quality تھوڑی سی weak ہے آم ویٹنگ فور آنسر آواز آپ کو بھی مسئلہ آرہا ہے اوکی ای ٹھنگ آپ صحیح ہو اب آواز کلیر ہے نا آوکی گریٹ چلیں صحیح ہو گیا تو ٹیکنیکل انالیسز میں ٹریڈرز کیا کر رہے ہوتے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹیکنیکل انالیسز میں ٹریڈرز ایک کسی سپورٹ یا ریز دسنس کے لیول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں پیٹن وغیرہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ پیٹن ہیں جو ایموشنل لیول آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایموشنل لیول ہیں جہاں سے پرائز ریجیکٹ ہو سکتی ہے اور اس کی بیس پرائز یہاں سے وہاں موو ہو سکتی کیا وغیرہ وغیرہ لیکن فنڈامنٹل اگر اس ٹیکنیکل انالیسز کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ پرائز آپ کی کیونکہ آپ لوگ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ آرڈی کام کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آرڈی انڈسٹرین انہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں تو انہیں یہ چیز پتا ہوگا کہ سپورٹ اور رزیسٹنس لیول جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریسپیکٹ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایموشنل لیول سے ہوتے ہیں جہاں سے پرائز ریورس ہونے کے ہائی پروبابلیٹیز ہیں اور ایموشنل نے آپ کی کلاس کی بھی ایک سپورٹ اور رزیسٹنس میں جس میں انہوں نے ان کے بیک اینڈ پہ کیا رہا ہوتا ہے وہ بھی بتایا ہوگا میرا انٹرنیٹ تھوڑے دن سے خراب تھا تو میں جوائن نہیں کر جاتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ جو فورس ہوتی ہے وہ فنڈامنٹل ہوتی ہے کیونکہ فنڈامنٹل جب تک سپورٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کے ٹیکنیکل میتھڈ جو ہیں وہ فیل ہونے کی بہت زیادہ ہیں تو کہنے کا مقصد کہ آپ کو ان فیچر جب آپ ٹریڈنگ کریں گے تو آپ نے رکھ چیزوں کو فنڈامنٹل کے ساتھ کیونکہ آپ نے بگ منی کو ٹریک کیا ہے اور بگ منی کے جو ڈیسیزن ہیں یا جو اس کی جس رستے پر پیچھے پیچھے چلنا ہے اور اس سے آپ کی کامجابی کے چانسز بہت زیادہ انکریز شدد کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ اس کی بیس پہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے ڈیسیزن میکنگ کر سکتے ان فیوچر جب آپ ٹریڈ کریں گے تو تب کرونا وائرس ہو اللہ کرے کہ یہ نہ ہو جتنا جلدی ہو سکے یہ ختم ہو جائے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اور فیکٹرز بھی آپ کو کنسیڈر کرنے پڑ سکتے ہیں ان فیوچر تو پھر وہ آپ کریں گے پیسے کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو پیسہ کہاں فلو کر رہا ہے کس سائیڈ پر فلو کر رہا ہے اور اس فلو کو سمجھ کے پھر اس کے حساب سے آپ نے ٹیکنیکل کے ساتھ آلائن کرنا ہے اور آلائن کر کے پھر آپ اسے ٹریڈ کریں گے ہم نیکس موف کرتے ہیں ایمپورٹنس آف سنٹیمنٹ سوری سینٹرل بینک سینٹرل بینک کی کیا ایمپورٹنس ہے سینٹرل بینک کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ فنڈیمنٹل انالیس میں ایک بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں سینٹرل بینک سینٹرل بینک چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ پہ سپیشلی پیسے کی سپلائی کو مارکیٹ میں کس طرح سے پیسہ فلو کرے گا اور جو پیسے کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ مارکیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی کنٹری کا بلکہ یہ صحیح رہے گا کسی بھی کنٹری کا سینٹرل بینک کو وہ مارکیٹ کو اپنی مرضی کے اگینس نہیں جانے دے سکتا جب تک فار اگر انویسٹرز کہتے ہیں کہ ہم پرائز کو ایک سپیسیفک لیول پہ جارتا ہوا دیکھ نا چاہتے ہیں لیکن سینٹرل بینک انہیں تھرٹن کرتا ہے کہ میں اس طرف نہیں دیکھ رہا پرائز کو جاتے ہو کیونکہ اگر یہ پرائز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گی تو میری کنٹری کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ نیگٹیو ٹریڈ میں چلا جائے گا تو سینٹرل بینک اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرے گا جب سینٹرل بینک نہیں چاہے گا کہ میری کرنسی کی ویلیو بہت زیادہ انکریز ہو تو کوئی بھی انویسٹر سینٹرل بینک کے اگینس جا ہی نہیں سکتا حال ایچلی میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک انویسٹر سینٹرل بینک کے اگینس چلے گئے تھے لیکن وہ ایک ہی بار نہیں ہوتا تو بیرحال اس میں انویسٹر سینٹرل بینک کے ڈیسیزن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ جیسے مجھ جیسے ریٹیل ریڈیس جو ہے وہ سینٹرل بینک کے ڈیسیزن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ سینٹرل بینک کس طرح اور سپیچیز کے حساب سے مو ہوتی بھی ہے اس لئے ہم سینٹرل بینک کی سپیچیز یا سٹیٹمنٹ اور ان کی جو بھی پولیسیز ہوتی ہیں تو ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے سینٹرل بینک جس طرف اس کی ڈیریکشن ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو پیسے کے حساب سے چلنا ہے جہاں پیسہ فلو کرے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے تو جس طرف سینٹرل بینک کی فلو ہوتا ہے ہم اس فلو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ایس انڈیس سینڈنگ دی فنڈیمنٹل ایچھلی میں اس کو نیکس سلائیڈ کے ساتھ بلکہ میں یہ ہی پہ کر دیتا ہوں میں اس میں آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں سمجھاتا ہوں یا یہ کوئی بھی مارکیٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی مارکیٹ ہو سکتی ہے اس میں ہم انڈسٹینڈ کریں گے سپلائی اور ڈیمانڈ کو اور اس کے بعد میں جو نیکس ٹاپک پہ آپ کو چیز انڈسٹینڈ کروانے کی کوشش کروں گا وہ آپ کو سہی سے انڈسٹینڈ ہو گی سپلائی اور ڈیمانڈ میں ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں یہ ایک ویجیٹیبل مارکیٹ ہے اور ویجیٹیبل مارکیٹ کی جو ڈیلی کا یوزج ہے وہ ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ دو ٹرک ہیں ڈیلی کا یوزج جو لوگوں کنسیومر ہیں ان کا ڈیلی کا یوزج ہے وہ دو ٹرک ہے اور یعنی سپلائی بھی آپ کی دو ٹرک ہے اور کنسیومر بھی اتنے ہی ہیں جتنی سپلائی موجود ہے مارکیٹ میں تو اس طرح کی سیچویشن میں کیا ہوگا اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ پرائزز نہ تو انکریز ہوں گی اور نہ ہی ڈیکریز ہوں گی پرائزز سٹیبل رہیں گی اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنے سیناریو کو اپس ایٹ کر دیکھتے ہیں اب ایک سیکنڈ اب آپ کی ڈیمانڈ جو ہے جو کنزیومر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دو ٹرک ہے ہم ازیوم کر رہے ہیں لیکن سپلائی یہاں پہ انکریز ہو گئی ہے یہاں پہ ایک ٹرک آیا یہ آپ کا دوسرا ٹرک آگیا اور آپ کا تیسرا ٹرک آگیا اور یہ آپ کا چوتھا ٹرک آگیا اب آپ کی کی ڈیمانڈ اتنی ہے مجھے پچاس کے چینی چاہیے تھی تو میری ڈیمانڈ ابھی بھی اتنی ہے میری ڈیمانڈ انکریز نہیں ہوئی لیکن جو سپلائی ہے اس نے اپنی سپلائی انکریز کر دیا مارکیٹ میں تو اس طرح کی سیچویشن میں کیا ہوگا کہ پہلے تو نہیں رہیں بلکہ پرائز جو ہیں وہ ڈاؤن سائی موف کرنا شروع ہو جائیں گی اب یہ کیوں ہوگا کیونکہ سپلائی جو تھے وہ اگریسی ہو گئے ہیں یعنی کہ انہوں نے اتنی سپلائی مارکیٹ میں لے کے آئے کہ ڈیمانڈ جو تھی وہ آر ای اتنی نہیں تھی جتنی سپلائی مارکیٹ میں موجود تھی اب اس کے بیک اینڈ پہ اور کافی ساری ترمنولوجی ہیں چیزیں ہیں اب ہم انہیں ڈسکس کریں گے یہ ایم بیلنس کیوں آتا ہے تو اس کے پیچھے کافی ساری ترمنولوجی ہیں اگر ہم انہیں ڈسکس کریں گے تو ہمارا جو کلاس اگزمپل آپ ہیں آپ نے یہ ایک کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ساتھ میں دس سے بارہ لوگ اور ہیں آپ نے کیا کیا کہ میں یہ پروڈکٹ 30 روپے میں دوں گا یا پچاس روپے میں دوں گا چلیں یہ کنسیڈر کرتے اور آپ کے ساتھ آپ کے بارہ گروپ لوگوں کے جو گروپ ہے اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کہ میں یہ چیز 30 روپے میں سیل کرنے کو تیار ہوں کیونکہ لوگوں کی ہم پچھلے 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی خریدار آئے گا لیکن خریدار نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں اس کی وجہ سے میں 30 روپے پہ اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کو تیار ہوں کیونکہ ریڈی مارکیٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اچھے خاصے سیلرز موجود ہیں تو یہ چیز میری اس ریڈ پہ سیل نہیں ہو سکتی تو کیا ہوگا جو بندہ 30 روپے میں سیل کر رہا ہوگا لوگ اس کی پروڈکٹ کو دیمانڈ کریں گے کہ اس کی پروڈکٹ صحیح ہے اور سستی دے رہا ہے تو جب آپ بیٹھ کے دیکھیں گے اس کی پروڈکٹ سیل ہوگی ہے اس نے اپنا رنٹ سیل کر لیا اور اپنے ادھر ادھر ایکسپینس جو ہیں ان کو سیل کر لیا تو یہ ایکسٹ ہو چکا ہے مارکیٹ سے تو آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی اپنی اس پروڈکٹ کو سستہ سیل کرنا شروع کر دیں گے یہ ایک بیسک رول ہے مارکیٹ کا اگر آپ یہ منڈیوں وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا اچھا جو ہے وہ ڈاؤن سائیڈ پہ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرا سنیریو ڈسکس کر لیتے ہیں اس سے میں ریموو کر دیتا ہوں اب ہم کنسیڈر کرتے ہیں یا ازیوم کرتے ہیں کہ دو ٹرک سپلائے آرہی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ڈیمانڈ اب ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں تین ٹرک ہیں لوگوں اب یہ بالکل اس کے اپزیٹ کام کرے گا سپلائی والی اگزمپل میں جب ڈیمانڈ انکریز ہوگی لیکن سپلائی مارکیٹ میں اتنی موجود نہیں ہے جتنی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا پرائز اپ سائیڈ پہ موو کریں گی اب جو بڑا انویسٹر ہے اسے یہ پتا چلا کہ لوگ خریدار زیادہ ہیں اس لیے میں اب اپنی مرضی کے ریٹ پہ سیل کروں گا چیزیں کیونکہ جو پرائز یا جو پروڈکٹ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں خریدار ہیں وہ اس چیز کو مو مانگی قیمت پہ خریدنے کو تیار ہو جائیں اور بسی کہنے کا مقصد کہ پریز جو ہے جب ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو پریز اپ سائیڈ مو کریں گی سلولی بٹ شورلی تو یہ وہی فرمولا یہاں پہ جس طرح سپلائی میں کام ہوں تاکہ ہم اپنے جو پریزنٹیشن ہے اسے continue کریں اب یہاں پہ سپلائی سینٹرل بینکس کی ہم بات کریں گے آپ کو میں سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں سمجھایا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح سے آپ نے سپلائی اور ڈیمانڈ کی کرنی ہے اب ہم سینٹرل بینکس کو دیکھتے ہیں کہ سینٹرل بینکس کس طرح سے سپلائی پروائی کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور یا منی کی سپلائی سے پوسیبل امپیکٹ کیا ہوتے ہیں مارکیٹ میں اس میں ہم یہ چیزیں آنے والی کلاس میں مزید ڈیٹیل میں انڈسٹینڈ کریں گے لیکن میں آپ کو ایک بیسک آئیڈیا دیتا ہوں بیسک آئیڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے ملک کے اندر انفلیشن انکریز ہوتی ہے پیسے کی سپلائی کو انکریز کیا جا رہا ہے یعنی سپلائی انکریز ہو رہی ہے جب بھی آپ کی سپلائی انکریز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ بی وی ہونا شروع ہو جاتی ہے کمزور ہو ہو جاتی ہے اور پرائز اس طرح سے ڈاؤن سائیڈ پر موو کر رہی ہوتی ہیں آپ کی کرنسی کی یعنی کہ آپ کی کرنسی دوسری کرنسی کے بنیز ویک ہے کیونکہ آپ کی کرنسی کی سپلائی جو ہے وہ سینٹرل بینک نے انکریز کر دیا اس کو کہتے ہیں سینٹرل بینک ٹیکنیکل لینگویج میں انفلیشن کا بڑھنا کہتا ہے اس پہ بھی مزید کلاس انشاءاللہ ہوں گی تاکہ آپ کو اس کی بہتر انڈرس ٹیکننگ ہو جائے اس کے لابہ ڈیفلیشن ہوتی ہے اب یہ ڈیفلیشن کیا مطلب ہے کہ سینٹرل بینک انٹرس ریٹ کو انکریز کر کے جو بھی سپلائی مارکیٹ میں موجود تھی اس کو مارکیٹ سے غائب کرے گا جب مارکیٹ سے وہ سپلائی غائب ہوگی پیسے کی سپلائی پیسے کی سپلائی کی بات کر رہا سینٹرل بینک جب پیسے کی سپلائی مارکیٹ سے غائب کرے گا تو کیا ہوگا آپ کی جو کرنسی ہے کیونکہ آپ نے کرنسی مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا ہے چیزوں کو ڈیمانڈ میں ہے لیکن سپلائی موجود نہیں ہے تو جب آپ کی کرنسی کی سپلائی موجود نہیں ہوگی تو آپ کی کرنسی سٹرونگ ہوگی لیکن یہاں پہ ٹرک ہے کہ کوئی بھی ملک زیادہ اپنی کرنسی کو ویلیو میں انکریز نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو اس کے ملک اندر ڈیفلیشن ہو جائے گی اور ڈیفلیشن انفلیشن سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے اور ڈیفلیشن سے آپ کے بزنس جو ہیں وہ ایک طرح سے تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں جب آپ کی کرنسی بہت زیادہ ویلیو میں انکریز ہو جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے ڈرونہ خواب ہوتا ہے کنٹریز کے لیے کہ جب ان کی سننے میں تو یہ آپ لوگوں کو بہت مزا آرہ ہوگا کہ ہماری کرنسی سٹرونگ ہوگی لیکن یہ کوئی بھی ملک ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے اسی لیے سنٹرل بینک جو ہوتے ہیں وہ آپ کی پرائز سٹیبلیٹی پہ کام گر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کرنسی کو نہ تو زیادہ سٹرونگ ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی زیادہ ویک ہونے دیتے ہیں اگر بہت زیادہ ویک ہو جائے گا تو آپ جو دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ہوگی اس میں آپ کی جو پروفٹ فیکٹر ہے وہ بہت کم رہ جائے گا اگر آپ کی کرنسی بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے اور اس کے بالکل اگر آپ کی کرنسی بہت زیادہ ویلیو میں انکریز ہو چکی ہے تو سنٹرل بینک اسے برداشت نہیں کر پائے گا کیونکہ اب آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کی کرنسی بہت ویلیو میں انکریز ہو چکی ہے اگر کسی دوسری کنٹری نے آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو جو چیز آپ پروائیڈ کریں گے کیونکہ آپ کے ملک اندر دیفلیشن ہو چکی ہے تو آپ جو چیز انہیں سو ڈالر میں سیل آؤٹ کرو گے وہ چیز وہ کسی دوسری کنٹری سے سپوز کہ ستر ڈالر میں پرچیز کر سکتے ہیں تو انہیں وہاں بچت ہوگی کیونکہ آپ کی کرنسی ویلیو میں اضافہ ہو چکے اس لیے وہ آپ کو پریفرنس نہیں دیں گے بلکہ اس کو پریفرنس پرچیز کر سکے میں کوشش کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں آپ کو سمجھ ہوں کیونکہ جو کنٹری ٹو کنٹری ڈیل سو رہی ہوتی ہیں وہ ملین ملین میں ہوتی ہیں ان کا 100 200 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ای 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 اب میں آپ کو کچھ مزید پروفیشنل جس میں بات کرتے ہیں میں وہ چیز آپ کو بتانے لگ ہوں پروفیشنل کبھی بھی یہ نہیں کہیں کہ ریزر بینک آف اسٹریلیا کی یہ نیوز ہے وہ کبھی بھی ایسی الفاظ یوز نہیں کریں گے پروفیشنل ہمیشہ کہیں گے وہ ان کا کنٹری کا جو ایک شورٹ کورڈ ہے اس کو یوز کریں گے اور وہ کورڈ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور USA کے جو فیڈرل ریزر بینک ہے اس کو فو ایم سی کہا جاتا ہے سویس نیشنل بینک کو جو سویزر لینڈ کا سنٹرل بینک ہے اس کو سن بی کہا جاتا ہے اور ریزر بینک آف نیوز لینڈ نیوز لینڈ کے سنٹرل بینک کو ریزر زی کہا جاتا ہے اس طرح ریزر بینک آف آسٹریلیا آسٹریلیا کا سنٹرل بینک ہے اس کو ریزر بینک کہا جاتا ہے یورپین سنٹرل بینک یورپین اب یہ ایک کنٹری کا نمائندہ بینک آف کینیڈا اس کو یہ کینیڈا کا سنٹرل بینک ہے اس کو ہم بی او سی کہتے ہیں ان شورٹ اس طرح جاپان کا بینک آف جاپان ہے اس کو ہم بی بی آج کہتے ہیں اور اینڈ پہ بینک آف انگلینڈ اس کو ہم بی او ای کہتے ہیں یہ یوک جن کے ان فیچر آپ پیز بھی ٹریڈ کریں گے اور اچھا برحال ہم تھوڑا سا کوششن کی طرف آتے آپ لوگ پلیز اپنے کوششن جو ہے وہ ساتھ ساتھ انپوٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم کوششن جو ہیں وہ آپ کے ایڈ ساتھ ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے کوششن سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ یہ ٹرمز یاد کر لینی ہے یہ شورٹ نیمز ہے جتنے بھی سنٹرل بینک کے نیکس ٹائم آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یو ایس کا ریزر بینک ہے جو ہے وہ اس کا یہ ہے وہ ہے بلکہ آپ ایم سی اچھا اچھا ارسلان حرون کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹ کچھ فنڈامنٹل کی اگزمپل دیں اچھا حرون میں اگزمپل میں پریپیر کر رکھی ہوئی تھی لیکن ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے میں انکلوڈ نہیں کر سکا اپنے پریزنٹیشن میں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس کو وہ اگزمپل بتاؤں گا اور اس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں یا ریسنٹلی کیا ایکٹیویڈیز ہوئی ہیں فنڈامنٹل کی وجہ سے بیشم کمار انشاءاللہ ابھی اگزیکٹلی تو نہیں بتا لیکن آپ کو انفارم کر دیا جائے گا جو بھی ہوگا جو بھی جتنی بھی اس کی ریلیٹڈ کلاسز ہوں کی کرنی جلدی جلدی اپنے questions جو ہیں وہ input کرتے جائیں تاکہ ہم میں آپ کو answer دے کے پھر یہ نہ ہو کے end پہ time out ہو جائیں اور پھر آپ questions pending نہ رہا جائیں میں wait کر گلام محمد کہہ رہے ہیں سر اگر کسی ملک کی currency value down جا رہی ہے تو اس پہ ہم sell order لگیں گے یا buy اس پہ آپ گلام کیا کریں گے کہ آپ اس bank کی اس ملک کی سنٹرل bank کو سب سے پہلے دیکھیں گے کیونکہ اس ملک کا جو سنٹرل bank ہے وہ پیسے کے flow کو manage کر رہے ہے ہم نے big money کو track کرنا ہے اور اس کی activity کو judge کرنا ہے کہ big money کس طرح flow کر رہی ہے اور ٹائم میں آپ کو سکھائیں گے چیزیں understand کروائیں گے اور اس میں آپ کو اور چیزیں پروائیڈ کریں گے ایک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی single force کے through trade کر رہے ہوگے آپ مختلف چیزوں کو align کرو گے ساتھ میں اور انشاءاللہ ہم slowly slowly آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور آپ رائے ٹائم کا ویٹ کرو پھر اس کی بیس پہ آپ بائی یا سیل لگا ہوگے فنڈامنٹل کی اگر میں یہاں پہ صرف بات کروں تو وہ آپ سیل بینک سے یا ان کی اکنومکل حالات جو ہیں جو چال رہے ہوں گے اس کی اگر ان حالات صحیح ہے تو آپ سیل کی ٹریڈ سے گریز کریں گے اگر سینٹرل بینک جو ہے جو منی پیسے کی سپلائی کو منج کر رہے ہیں وہ بھی بولیش ہے تو آپ بیرش مارکیٹ میں سیل کی انٹری نہیں لیں گے تب تب آپ ویٹ کریں گے اپنی رائٹ اوپرچونیٹی کا لیکن اگر سینٹرل بینک بھی بیرش ہے تو آپ اس سیچویشن میں سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں سلمان اکبر آپ کا بہت اچھا کوئیشن ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹی میں یو ایس اے سب سے زیادہ سفر کیا لیکن اس کی کرنسی یو ایس ای میں آپ کو اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤن بتاتا چلوں کہ یو ایس اے کی کرنسی ہے وہ دنیا کی ریزرو کرنسی کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے یعنی کہ دنیا کی سب سے ویلیویویبل کرنسی اس میں کیا ہوتا ہے اب پاکستان نے اگر ایس ایس اویل جب ریزٹریکشن لگی تھی پوری دنیا میں تو سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں تب کیا ہوا تھا کہ ہر جگہ لوگ ڈاؤن لگنے کی وجہ سے ٹریڈ جو تھیں پوری دنیا کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹریڈ ہونا بند ہو گئی تھی بلکہ وہ جو فیزیکل ہی ٹریڈ کی ٹریڈ تو جب نیا ڈالر آپ کی ملک کے اندر نہیں آئے گا تو اس کرنسی کی اب یہاں پہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا کونسٹرپ جو میں نے آپ کو بھی تھوڑے دیر پہلے سمجھا ہے وہ آجاتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر سپلائی نہ ہو اور ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہو کیونکہ آپ نے آئل تو پرچیز کر نہیں ہے آپ اس کے بغیار تو گھڑیاں نہیں چلا سکتے تو جب آپ پیٹرول پرچیز کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنے ریزرف زونے چاہیے یو ایس ڈالر کے تاکہ آپ آئل کو پرچیز کر سکو اس لیے جو ڈالر ہے اس کو پیٹرو ڈالر بھی کہا جاتا ہے حمزہ میرا وہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے لاس کلاس کے بارے میں کچھ کوئیشن کرنے تھے ابھی مجھ نہیں پتا آپ کہاں پہ پوچھے ہیں یہاں پہ تو آپ سکرین چھوٹ نہیں پوسٹ کر سکتے لیکن اگر آپ نے فیس بک پہ کی ہیں تو میں دیکھ کے آپ کو ریپلائی کر دوں گا وہاں پہ لیکن اگر آپ جو ریلیونٹ کلاس ہو رہی ہو آپ اس میں پوچھ لیں تو وہ ریلیونٹ کیا کونٹ آپ سے شیئر کیا گیا یا کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتا تو میں اس کے بہتر جواب نہیں دے سکتا اگر کنسیڈر کروں میں جنہوں نے کلاس کی تھی سارا میرز صاحب نے کلاس کی ہوگی تو وہاں اس وقت کلاس کر لے تو زیادہ مناسب ہوتا بہرحال میں اگر آپ کوششن فیس بک پہ کیا ہے یا واتس پہ تو میں آپ کو آنسر کر دوں گا و علیکم اسلام موظم آپ پوچھ رہے ہیں کہ سنٹرل بینک کی نیوز کس طرح دیکھتے ہیں اچھا کوششن ہے آپ کا بھی موظم آپ کیا کریں گے کہ آپ سنٹرل بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے نیوز اور مونیٹری پولیسی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اچھا نیکس کوششن دیکھتے ہیں رزوہ رزوہ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اس کو طلب اور رسد کی نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن سپلائی اور ڈیمانڈ کی آپ میرے خیال سے بات کر رہے ہیں تو وہ تقریباً ہر مارکیٹ میں ایسی کام کرتی ہے زشان حیدر کہہ رہے ہیں کہ سنٹرل بینک کی پولیسیز کا کیسے پتا چلے گا سنٹرل بینک کیا سوچ رہا ہے اور کس کیا ان کی پولیسی ہے اور کس فیکٹر پر ان کا زیادہ فوکس ہے فار ایسی ایمپل ایمپلویمنٹ پہ جی دی پی پہ یا کسی اور چیز پہ تو وہ آپ ان کی منیٹری پولیسی میں دیکھ سکتے کہ سنٹرل بینک کس چیز پہ فوکس سلمان اکبر کہہ رہے ہیں کیا وائٹ سپریڈ یا کیا پہ بار فنڈامنٹل کی وجہ سے بن جاتی ہیں سپورٹ یا ریزیسٹنس لیولز پہ کچھ حد تک آپ کیا بھی سکتے ہیں اور کچھ حد تک یہ غلط بھی ہوگا فنڈامنٹل میں صرف ایک ریزن نہیں ہوتی یا پھر فنڈامنٹل کی ریزنن کو یوز کر کے سمارٹ منی آپ کو ٹراب بھی کرتی ہے فار ایک زیمپل کوئی ایمپورٹنٹ نیوز آئی اسی لیے جتنے بھی پروفیشنل ہوتے ہیں وہ جب بھی ایمپورٹنٹ جو پری پلین نیوز ہیں وہ آنے سے پہلے کبھی بھی کسی بھی طرح کی ٹرے کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے وہ ٹرے سے ایگزیٹ ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی فنڈامنٹل کا ایمپورٹنٹ ڈیٹا پوائنٹ آنے والے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جو سمارٹ منی ہے وہ آپ کو سٹارٹنگ میں ایک سپائک لگائے گی اوپر کی طرف اور لیکن جو فنڈامنٹل نیوز آئی ہوگی وہ اوپر جاتی ہوئی پرائز کو سپورٹ نہیں کرے گی اور مارکیٹ ایک دم سے اوپر کی طرف سپائک لگائے گی جو لوگوں کو بائے میں ڈالے گی اور جو لوگ بائے کریں گے وہاں سے نیچے کی کیونکہ لوگ ایسا نہیں لگاتے جب بھی نیوز ٹریٹ کرتے ہیں ہمزہ کہہ رہے ہیں کہ سنٹرل بینک کو کیسے سٹیڈی کریں گے اور سمارٹ منی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں ہمزہ آپ سمارٹ منی کو جج کر سکتے ہو وی ایس سے اور جو سنٹرل بینک ہیں ان کی کیا ڈیسیزن میکنگ ہے وہ ان کی منی پولیسی میں خود بتاتے ہیں اور ان کی سپیچز بھی آتی ہیں آپ ان کی سپیچز کو ریڈ کریں ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں جب بھی ان کی میٹنگ ز ہوتی ہیں پریس ریلیز کرتے ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پہ زفر احمد سنٹرل بینک کس ٹائپ کا ڈیٹا ریلیز کر رہے ہیں اور اس کو دیپ لی کیسے ریڈ کریں آئیڈیا لینے کے لیے انشاءاللہ آپ کو آنے والی کلاس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے سنٹرل بینک کی کیا ڈیسیزن ہوتے ہیں اور کس سرے وہ کام کر رہے ہوتے بیگ منی کو کیسے چیک کرنا ہے وہ کون سا بے ہے جس سے پتہ چلے گا کہ بیگ منی کدھر گئے کی آپ کا بھی اچھا کوئیشن ہے یہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں نیوز کو فالو کر کے نیوز میں کیا پوسیبل امپیکٹ ہیں کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں جو اکثر نیوز آتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ٹرائپ ہوتی ہے لوگ بائی کر رہے ہوتے ہیں اور سمارٹ بنی اوپر سے سیل مار رہی ہوتی ہے کیونکہ نیچرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ ہمیشہ آپ ٹرینڈ میں رہتی ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی سنٹرل بنک انہیں مونیٹر نہیں کر رہا ہوتا تو جاتی بھی آپ ٹرینڈ میں اس میں شک والی بات نہیں ہے لیکن اس سپیسیفک ٹائم میں جو سمارٹ بنی ایک گوڈ نیوز دکھا کے آپ کو فیک کر دیتی ہے چیزیں آہستہ آہستہ لیکن فورکس مارکیٹ میں اس طرح کی فیک نیوز جو ہیں وہ بہت کم آپ دیکھنے کو ملیں گی فورکس میں فنڈامنٹلی اکنومکل حالات کسی بھی کنٹری کے دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے آپ ڈیسیجن کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر ایمپلویمنٹ ریٹ بہت کم ہو چکا ہے یعنی کہ انیمپلویمنٹ انکریز ہو چکی ہے جب ایمپلویمنٹ ریٹ کم ہوگا تو انیمپلویمنٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو جب انیمپلویمنٹ ریٹ انکریز ہوگا زیادہ لوگ کمائی نہیں کر رہے کام نہیں کر رہے ان کے گھروں میں چولے نہیں جلیں گے اور اگر وہ لوگ کمائی نہیں کریں گے یا انیمپلویمنٹ ہوں گے تو اس کا انڈیریکٹ نیگیٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ بزنسز پہ بھی آئے گا پیسہ کم ہو رہی ہے ایک کافی اچھا آئیڈیا آگیا ایک کافی ایمپورٹن انفرمیشن آگئی ہے کہ کسی بھی کنٹری کے اندر جو حالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں یہ بڑا پیسہ کس سائیڈ پر فلو کر رہا ہے پیسہ فلو ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا آپ کے پاس ایک رائیٹ انفرمیشن ہے آپ نے اس انفرمیشن کو کیسے یوز کرنا کیسے یوٹیلائز کرنا یہ آپ پہ ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں ارسلان حرون کہہ رہے ہیں دو ریزرف کرنسی means ورلڈ وائیڈ ایکسپٹیڈ کرنسی یہ بلکل ایسا یہ یویس ڈالر آپ دنیا کی کسی بھی ملک ایس بہت سارے ملک موجود ہیں جن کی اپنی ذاتی کرنسی ہے نہیں وہ totally rely کرتے ہیں یویس ڈالر پہ اور اسی کی بیس پہ پھر وہ اپنی decision making کر رہے ہوتے حالانکہ اس کے اپنے negative بہت سارے impacts ہیں لیکن وہ ان کا اپنا مطلب ہے جیسے بھی کریں کیا فرق بات ہے میں already بتا چک ہوں جاوید اقبال عوان کہ آپ کو پتہ لگانا ہے central banks کی websites پہ جا کے ان کی monetary policy میں وہ آپ کو اپنی monetary policy میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے economical حالات کو دیکھ رہے ہیں کیا وہ اپنی country کے اندر employment increase ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کیونکہ employment ایک بہت important factor ہے جس کی base پہ markets جو ہے وہ move ہوتی ہیں اور یہ influence کرتی ہیں basically price کو forex کے اندر تو یہ forex کے اندر آپ کو اچھا خاص impact دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ سلمان اکبر آپ کو provide کیا جائیں گے don't worry آنے والی classes میں چیزیں سب بتائیں جائیں بلکل انشاءاللہ ہوں گی your classes سید سکلین کہہ رہے ہیں if this supply and demand would be same momentum then what would be market behavior جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی اگر supply and demand equal ہے تو market کی prices نہ تو increase ہوں گی نہ ہی decrease ہوں گی devalue نہیں ہو سکتی پرائز تو stable رہیں گی prices ایسی situation میں خرم already و class کی recording upload کر دی گے یا آپ گروپ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جو صرف technical کی بیس پہ trade کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں profitable ہیں لیکن جو professional trader خاص طور پر وہ fundamental plus technical دونوں کو align کر کے اس کے حساب سے اپنے setups بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے trade کر نا otherwise میں اس کو trade نہیں کروں گا کیونکہ fundamentally اگر چیزیں support نہیں کریں گی sentimentally آپ کی چیزیں support نہیں کریں گی تو price آپ کے against جانے کے probabilities ہیں جیسے کہ میں پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایسی چیزیں سکھائے جائیں گی ایسی high probability setup سمجھائے جائیں گے جن کی آپ کی favor میں جانے کے chances 90% ہیں لیکن 10% آپ کے favor میں نہیں بھی جائیں گے اور وہ 10% صرف اور صرف rely کرتا ہے completely fundamental اور sentiment پہ تو fundamental اور sentiment آپ کے high probability setup کو فیل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا fundamental کے ساتھ اس چیز کا align ہونا ضروری ہے اچھا ہم next question دیکھتے ہیں یہ آپ نے بہت ہی لمبا ٹائپ کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے رمشا خان سر جاپان اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیوں کرتا ہے اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والی کنٹری بھی جاپان ہے کیا اس وجہ سے وہ کرتے ہیں ڈی ویلیو بلکل ایسا یہ رمشا جب آپ کی کنٹری جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ اگر آپ کی کرنسی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی پار ایکسیمپل آپ کی کرنسی کی میں کوئی پروڈکٹ ہے سو ڈالر کی ہو چکی ہے جو وہ ہی سیم پروڈکٹ آپ آپ کو ستر ڈالر میں پروائیڈ کر رہی ہے تو ایسا سمارٹ بائر آپ چونکہ یہاں پہ ہم سرف انڈویو لیول پہ بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کنٹری ٹو کنٹری لیول یہاں پہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اسے ہنڈرڈ ملین کی ٹریڈ کہہ سکتے ہیں اور وہ ہی آپ کسی دوسری کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو آپ کو سم پروڈکٹ ستر ملین میں پروائیڈ کر دیں گے تو آپ تیس ملین سیو کر رہے ہو تو اس لیے کنٹری نہیں چاہتی یا ان کنٹری سنٹرل بنکس نہیں چاہتے کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو میں اضافہ ہو اس کے جب جب بھی آپ کی کرنسی کی ویلیو میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو آپ کے لیے ٹریڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کی دوسری کنٹری کے ساتھ اور اس کے علاوہ جاپان کے اندر کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں جیسے کہ میں نے ڈیفلیشن کی بات کی تھی تو وہ اپنی کرنسی کو مسلسل پچھلے بیس سال سے ڈیفلیشن سے نکالنے کی کوشش کر رہے تو انفلیشن انہالہ کہ ان کے ملک کے اندر اتنی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی کرنسی کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کر دی ہے لیکن ابھی تک ان کا وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیف نہیں ہو سکا اینیویز نیکسٹ قویسشن دیکھتے ہیں گلام آپ نے یہ کہاں پہ دیکھا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آپ نے یہ کہاں پہ کہاں سے information کا source کیا ہے کون سے بینک میں آپ نے دیکھا ہے واریکم اسلام آمیر بہت شکریہ thank you so much ہیں وہ بہتر سے بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے میری کوشش ہے کہ میں کوئی بھی question ignore نہ کروں اور سارے questions لے کے ہی آج end کروں میرے ایک سر questions رہ جاتے ہیں حالانکہ میں نے end پر کافی time چھوڑا تھا questions کے لیے but still we are out of time اچھا یہ بھی question آپ کا اچھا ہے لیکن آنے والی class میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا میں سلمان اکبر آپ نے جو question کیا ہے forex factory کے related انشاءاللہ میں آنے والی classes میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں لیکن آپ یہ question miss نہ کیجئے گا بڑا important question ہے یہ میں اس میں پھر آپ کو explain کروں گا پھر آپ کو بہتر سمجھ جائے گی اور relevant بھی ہو جائے گا اتشاہ میں already آپ کے question کو آنسر کر چکا ہوں کہ fundamental کے بغیر trading کرنا تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے رضوان جی ہاں بالکل آپ کے جو pre-planned data points ہوتے ہیں ان کا کچھ fix time ہوتا ہے لیکن جو اچانک سے events ہو جاتے ہیں ان کا کوئی time table نہیں ہوتا وہ کسی بھی time ہو سکتے ہیں جیسے کہ اچانک سے companies کا announce کر دینا کہ وہ vaccine covid کی supply کرنے والے ہیں تو وہ ایک unplanned event میں consider کیا جا سکتا ہے کہ وہ already planned میں نہیں تھا شوئب کہہ رہے ہیں سر جب ہم online کچھ خریدتیں movies یا کچھ بھی ان کا forex market پر اثر پڑتا ہے اگر آپ individual level پر بات کریں گے یعنی کہ صرف آپ کی level تک تو پھر تو کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا وہاں پر trillions کے حساب سے trade ہو رہی ہے لیکن آپ اگر اورال بات کریں گے تو بلکل بہت سارے لوگوں کو ملا کے جب آپ ایک اورال result نکالیں گے تو forex ایک ایسی market ہے جہاں تقریباً ہر دن محصال کھانے لگا تھا ہر دن تقریباً لگ بگ 5 trillion سے زیادہ کی trade ہوتی ہے اور آپ basically ایک trade ہی کر رہے ہو کسی بھی online website سے movie purchase کریں گے تو وہ آپ نے movie کے بدلے payment کی ہے تو آپ نے ایک trade کی ہے جی ہاں رزوہ آپ اس کے بعد news کے بعد کر سکتے ہو شجاعت اقبال آپ کا question اچھا ہے لیکن آج کی fundamental کے class کے بالکل irrelevant ہے تو پلیز آپ یہ question note رکھیں انشاءاللہ آپ کی جو relevant class ہوگی اس میں میں ضرور آنسر دوں گا آپ کو اس کا دیکھیں یہ آپ کا question صحیح ہے جاوید اقبال اوان میں آپ کو اس کے بارے میں guide کروں گا بلکل پریشان نہ ہو آپ لیکن آنے والی classes میں سلمان وقت پر آپ کا یہ question بڑا اچھا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر fundamental میں جو news آتی ہے وہ technical کو فیل کرتی ہے and news everyday time by time release ہوتی ہے اس situation میں کیا strategy ہونی چاہیے اگر trader position long term trader ہو تو اس میں نا سلمان سب سے important چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا flavor پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کا flavor کیا ہے جو long term trader ہوتا ہے نا وہ ایک ایک سال دو دو سال trade لگا کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ central bank کے decisions کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ایک دو دو سال trade چلانے کے لیے بھی نا آپ کے پاس بہت بڑا fund ہونا چاہیے آپ چھوٹے fund کے ساتھ نہیں کر پاؤ گے چل پاؤ گے کیونکہ جب چھوٹے fund میں آپ trade کرو گے نا تو markets ایک بار ایسے جائیں گی اور پھر سیدھی نیچے آئیں گی اور ایک لمبا ایک نیچے کی side spike لگائیں گی تو اس کے بعد market جائیں گی آپ کی direction میں ہی لیکن آپ کا ایسل hit کر کے جائیں گی تو یہ آپ ایک retail trader ہیں میں خود ایک retail trader ہوں تو ہم لوگ smart money کے حساب سے move کر رہے ہوتے ہیں اور long term trades جو ہے وہ بہت کم لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں sentiment drive ہو جاتے ہیں fundamental drive ہو رہے ہوتے ہیں so اس طرح کے factors جو ہیں وہ ہمیں ہماری trades کو disturb کر رہے ہوتے ہیں so اس flavor کے ساتھ fundamental تھوڑا سا uncomfortable ہوگا آپ کے لیے سکلین آپ کا مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ سکلین کہہ رہے ہیں کہ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے i think میری سایٹ سے تو signal آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ supply کب ایفیکٹ کرتی ہے decreasing prices کو supply اوپر سے ہی جب prices نیچے آ رہی ہیں تب ہی تو اس نے ایفیکٹ کیا تب ہی تو prices نیچے آئی نا otherwise تو prices نیچے نہیں آ سکتی تھی ایک ایک فرم ایک ایفیکٹ ہو فنڈامنٹل ایونٹ یہ آپ کہہ سکتے ہو اس میں یوکے جو کہ یورپین کنٹری کا ایک حصہ تھا یوکے ایکزیٹ کر رہا ہے یورپین کنٹری سے اور وہ اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ انہیں خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس سارے عمل کو انہوں نے بریکزیٹ کا نام دیا ہے چلیں جی آپ لوگوں کے قویشن اینڈ ہوئے اور ہماری کلاس آر الحمدللہ کافی آور ہو چکی ہے جو کہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی اینیویز میں لیکن میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی قویشن آج مسنا ہو لاسٹ کلاس میں بھی آپ کے کچھ قویشن جو تھے وہ مس ہو گئے تھے لیکن میں اس کلاس میں میں نے کوشش کیا کہ آپ کے سارے قویشن جو میں آنسر کر کے ہی کلاس انڈ کروں تو بہرحال انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک اللہ حافظ بلکہ ایک سیکنڈ ایک چیز رہ گئی ہے آپ لوگوں کی نا نیکس کلاس جو ہونی ہے وہ ہونی ہے تیرا تاریخ کو اور رات نو بجے ہوگی ہم انشاءاللہ اس کلاس کو ڈسکرس کریں گے اور نئے بیج میں اگر کسی نے انرولمنٹ کرنی ہے تو وہ کونٹیکٹ کر سکتا ہے یہ لاسٹ سلایڈ جو ہے میں نے تھوڑی سی وہ آپ سے کوششن کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے میرے مائنڈ سے نکل گئی بہرحال تب تک ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس کلاس میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ مائنڈ سے مائنڈ سے گئی مائنڈ سے ڈسکرس مائنڈ سے گئی موسیقی